اس وقت موجود ہوں میں آئی ٹیو چھٹگارٹ پر رازانی دلی میں چھٹکی چھٹا اپنے آپ میں بہت بھاویتم روپ میں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ کو بتاتی چلے ڈوبتے ہوئے سوری کو ارد دیا جائے گا اور کل اگتے ہوئے سوری کو ارگ دینے کے ساتھ چار دنوں کا یہ جو مہاپرب ہے وہ سماپن کیوں راگے پڑ جائے گا زبردست جو شہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف خود کے سوہا کے لیے اپنے بچوں کے لیے پریوار کے لیے سماج کے لیے ارادنہ کی جاری ہے تو وہیں دوسری طرف ٹیم انڈیا شاندار جیت درج کرے اس کے لیے بھی پوجا پاٹ ارادنہ ماں چھٹی سے اس کی کامنا کی جاری ہے میں چاہوں گے ہماری کیمرمن سنجھے جرا یہاں کی تصویریں دکھائیں کس طرح سے رہنک اس وقت چھٹ گھاٹ پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ دیکھیں گنے کو لے کر لوگ کس طرح سے یہاں پر جو پانی ہے اس میں ندی میں اس کو ڈال رہے ہیں اور پھر کئی لوگ اس وقت سوریہ کی ارادنہ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تصویروں میں جو سوریہ کو اپنا سب کچھ ارپڑ کرتے ہوئے ہاتھوں میں ان کے اگربتی ہے اس سمیں محلائے پوری طرح سے ناک سے لے کر پورے ماتے تک سندور کے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں اور یہاں پر چھٹ کا گیت بھی گائے جا رہا ہے آس پاس کی تصویریں دکھائیے سنجائے دور دور سے محلائیں یہاں پر سولہ شرنگار کے ساتھ آئی ہوئی ہیں دورہ ہے ان کے پاس سوپ ہے ان کے پاس اور اس میں طرح طرح کے پھل بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ جو بھی پھل اس سمیں ہوتا ہے اس کی پوجہ ارچنا کے ساتھ یہاں پر ماترانی کو ارپت کیا جاتا ہے الگ الگ طرح کی کتھائیں ہیں وہ کتھائیں بھی ہم سنیں گے لیکن اس کے پہلے کچھ محلائیں یہاں پر گیت گا رہی ہیں چھٹ پوجہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے ہر کونے میں اس کا مہاتمہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ملھوٹ تطور کی چرچہ بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ اس میں سب سے بڑا سندیس یہ ہے کہ کہاں تو جاتا ہے کہ منوشہ کا سواہم ہے اکتے سورج کی پوجہ کرنا لیکن چھٹ پوجہ وہ اتصاب ہیں جو دوپتے سورج کی پوجہ کرنا بھی سکاتا ہے اور یہ جیون کے لیے بہت بڑا سندیس ہے اس میں چطرہ لگاتا رہمائی ساتمائی سیوگی آئی ٹیو بھاٹ سے موجود ہیں چطرہ جس طرح کی یہ رونک آپ دکھا رہے ہیں تو کچھ اور تصویریں دکھائیے وہاں سے آپ بلکل یہاں پر جو مائلائیں ہیں چھٹ کے گیت گا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بینا دیر کے سیدھے انہی کی پاس پہنچتے ہیں اور یہ دیکھیں سوب اور دورہ لے کر لوگ پہنچ رہے ہیں کیا ہے اس میں چھٹ مہیا کا پورا پرساد ہے یہاں پر یہ لوگ اپنے پرساد کو لے کر آگے جائیے اور ہم جرات چھٹ کے گیت بھی سنیں گے آپ لوگ آگے جائیے بڑے دور دور سے آپ کوتاتے چلیں چار دنوں کا یہ پورا کا پورا مہا پر وہ اور یہاں پر مائلائیں بڑی سج دھج کر بیٹھی ہوئی ہیں میں لوگوں سے گیت سنیں گے ہم تیاری ہو گئی ہے ہاں جی ابھی کیا کریں گے یہاں پر یہاں پہ پوجا کریں گے ہاتھ اٹھائیں گے سورج دیب کو پھر گھر پہ جائیں گے پھر وہاں پہ بنایں گے کھائیں گے وہاں سب لے کر آئیں ہیں سارے پکوان لے کے آئے ہیں مہندی بھی لگی ہوئے ان کے ہاتھوں میں دیکھیں کتنی سندر رچی بھی مہندی ہے اور آج شام کو جو آس ہوتے سوری ہیں ان کے ارادنہ کی جائے گی اور صبح صبح جو سوری اوڈت ہوں گے ان کے ارادنہ کی جائے گی جرہ آپ کو پوری چھٹ گھاڑ کی تصویریں دکھائیں گے یہاں پر انتظام بھی کافی ویعاپک پیمانے پر کیے گئے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم یہاں پر صاف صفائی کی پوری ویوستہ اس وقت دیکھنوں کو مل رہی ہے یہ دیکھیں کیا مہتو ہے ذرا بتائیے گرنے کا کیا مہتو ہے کون بتائے گا گرنے کا مہتو یہی ہے کہ ہمارے بہت مانیتہ پرابط ہوتی ہے اور جو چھٹ پوڈا ہوتی ہے نا جو بہت مانیتہ پرابط ہوتی ہے اس کی بڑی مانیتہ ہے مہلائیں دیکھیں بڑا دیکھیں ان کے لگ رہا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے اور پورے تیار ہو کر یہاں پر آئی ہوئے ہیں تھوڑا سا ایدھر چھٹ پوڈا کی ہیں آپ برت بھی ہیں کون ہے برت آپ کے بہاں ممی برت ہیں دیکھیں نئی نئی شادی ہوئی ہے اور پورے لال جوڑے میں بڑے سندر سی دکھائی دی رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دی رہے ہیں جو ہمارے پیچھے آ رہی ہیں ہمارا کیمرہ دیکھ کر ان کو کہیں اور نہیں جانا ہے کچھ اور لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں آپ سر چھٹ برت کیے ہوئے ہیں چھٹ برت کیے ہوئے ہیں چھٹ برتی ہے تو کیا مہتہ ہے کیا بتائیں گے چھٹ پوڈا ہم لوگوں ہے سب سے بڑا پرمانتے ہیں تو ابھی کیا ہوگا یہاں پر سوریاست سوری کو است ہوئے ان کو یہاں پر ارگ دیا جائے گا اور پھر کل صبح جو عدت سورج ہیں ان کو ارگ دینے کے ساتھ اس کا سماپن ہو جائے گا آپ لوگوں نے برت رکھا ہوا ہے ہاں ممی چلتے جہاں پر یہ پر دھوم دھام سے منایا جاتا ہے انکیت ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہے انکیت آپ جہاں پر ہیں وہاں کس طرح کی اکشٹا دیکھ رہے ہیں انکیت آواز پہنچ رہی ہے چلی انکیت کا رکھ کریں گے پارس بھی ہمارے ساتھ ممبائی سے ہیں وہاں پر سیدھا رکھ کر لیتے ہیں پارس زیادہ سفیریں دکھائیے جو بلکل ارپتہ ممبائی میں بھی چھٹ پر وہ بڑے ہی دھوم دام سے منایا جاتا ہے ممبائی کا جوہو چوپاٹی علاقہ جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ ہر چھٹ پوجا پہ پہنچتے ہیں آج کا دن سب سے زیادہ مہتوپون ہوتا ہے کیونکہ آج کے دن جو ڈوبتے ہوئے سورج دیو ہوتے ہیں ان کی آرادنہ کی جاتی ہے ان کی آرادنہ سے پہلے تیاریاں جو ہیں وہ بڑے طریقے سے کی جاتی ہے ایک طرف جو ہے دیکھئے لوگ کس طریقے سے ماتا کو جو پرساد ہے وہ اڑپن کرنے کے لئے سوپ لائے ہیں یہاں پر اس میں سوپ میں سارے پرساد رکھے گئے ہیں سارے پھل پھلٹس جو بھی ہیں وہ یہاں رکھے گئے ہیں مہلائیں جو ہیں پوری طریقے سے تیار ہو کے یہاں پہنچتی ہیں ہر سال وہیں لوگ جو ہیں اپنے اپنی جگہ لانے کے لئے پہنچنے کے لئے جگہ جہاں پہر وہ پوجا آرادنہ کریں گے اس جگہ کو رکھنے کے لئے سوپے سے یہاں پہنچتے ہیں گنے جو ہیں اس کا الگ محتوہ ہوتا ہے گنے کو کس طریقے سے ہار پہنایا جاتا ہے لوگوں کی سنخیہ یہ تو ابھی صرف تین ساڑھے تین کا سمیں ہوا ہے جیسے جیسے دن ڈھلتا جائے گا ویسے جیسے لوگوں کی سنخیہ یہاں پر ہزاروں کی تعدات میں ہو جائے گی لوگ تیاریوں کے تحت جو ہے دور دور سے آتے ہیں ممبئی میں الگ الگ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے لوگ ممبئی کے جوہو علاقے میں پہنچتے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے درہ کہاں سے آئے ہیں آپ ہم لوگ دیتے ہیں سانتہ پرو سے آئے ہیں کیا محتوہ ہے آج کے دن کا آپ لوگوں کے لئے اور کیا تیاریاں ہیں وہ تھوڑا بتائیں بہت بہت میں یہ سب دیکھتے ہیں سب سے کرنا پڑتا ہے سب سے کے لئے سب تین دن کا وہ اپنے پاس رکھتے ہیں سب سے بڑا اکھاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ درباتھی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک پڑ نہ پکش نہ وپکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نیر بھی سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پڑ ایر ریٹ کے یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے ہیں شوری کی حرط اور چین کے لیچے سانہس کی سبھی پاڑ گرستے لاکوں کا ہوای سر ویکشن کیا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑتائے گئے سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کی دستک شویدہ سنگھ کے ساتھ صرف آج تک پر مددو کا میدان ترکو پر گھما ساتھ کس سے کس کے چھنی کس نے دی کسے پڑھتا خبوں کی دنیا کا سب سے بڑا اخاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ درپاٹھی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک پر نا پکش نا وپکش نا لیفٹ نا رائٹ نا مرچ نا مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نرپی سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پر ایر ریٹ کی یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی حرط اور چین کے بیجے سانہس کی سبھی پاڑ گرس تے لاکوں کا ہوای سر ویکشن کیا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سنیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑتائے گئے سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کی دستک مجھ تک پر نہ پکش نہ وپکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نیر بھی سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پر ایر ریٹ کی یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی بھارت اور چین کے پیچے سانہس کی سبھی پاڑ گرس تے لاکوں کا ہوای سر وکشن کیا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سنیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑتائے گئے سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کی دس تک شویتہ سنگھ سان صرف آج تک پر